رمضان شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں تو چلیں تیاری شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پیاز لی ہے اور اس کا جو ہے نا ہم نے برسہ بنانا ہے یعنی کہ لال پیاز تو اسے آپ باری جو ہے نا بلکل چاپ کر لیں گے ایک جتنی ہی سلائسز رکھنی ہے اس بات کا آپ کو خیال رہے کہ ساری سلائسز جو ہے نا اس کی جو تھکنس سے وہ سیم ہو اسے پہلے ہم پانی میں ڈال کے ایک اوبال آنے دیں گے اور پھر جو ہے نا اپنے تیل میں ڈال کے اسے فرائی کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس طریقے سے نا آپ کی پیاز بہت ہی کرسپی کرنچی بن کے تیار ہوگی پھر جب بھی آپ نے کھانا پکانا ہونا تو زبردستہ برستہ آپ کا تیار ہے اچھا اب رمضان ہو تو خجور کی تیاری کرنی تو مست ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خجور میں سے سیڈ نکال لیتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا پینٹ بٹر بھر دیتے ہیں پھر اسے چاکلٹ میں ڈپ کریں اور کرش پینٹس میں اسے ڈپ کریں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ سنکر بار کھا رہے ہیں اور رمضان میں یہ ہے کہ چھولو کی چاٹ وغیرہ تو بنتی ہی ہے تو جیسے کہ آپ کے چھولے ہو گئے کالے چنے ہو گئے اور یہ لوبیا وغیرہ جو ہو گئے نا تو اسے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک رات پہلے بھگو کے رکھ دیں چاہیں تو اٹلیس چار سے پانچ گھنٹے پہلے آپ اسے پہلے اچھے سے بھگو دیں اور یہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے سائز میں ڈبل ہو جائیں گے پھر آپ نے پریشر کوکر لینا ہے یہاں پہ ہم نے انسٹن پوٹ لیا ہے اس میں پانی ڈال کے صرف بارہ منٹ کے لیے آپ نے اسے پریشر کوک دینا ہے تو آپ دیکھیں گے بہت ہی سوفٹ بہت ہی ٹینڈر یہ جو ہے نا آپ کے سارے بینز بن کے تیار ہو جائیں گے تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لینے ہیں اور پورا اس کو تھنڈا جب یہ ہو جائے تو پیکٹ بنا کے آپ اسے فریزر میں ڈال دیں ہم تو یہاں پہ یہ بھی لگ دیتے ہیں کہ کتنے کپس ڈالیں ہیں اور کتنا بزن ہے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریسیپی یوز کرنی ہو تو ہمیں پتہ ہو اور کوئی فرائی آئیٹم گھر میں ہو یا نہ ہو لیکن شامی کباب کا ہونا تو مست ہے یہ ہے کہ نہ صرف افطاری میں بلکہ سہری میں بھی یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے اور اس کو بھی یہ ہے کہ سارے مسالے ڈال کے کیمہ ڈال وغیرہ ڈال کے آپ نے فریشر کک دینا ہے پانی اس کا اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم اس میں پیاز وغیرہ ڈال کر ہرہ دھنیا ڈال کر اس کی اس طرح سے ٹکیاں بنا لیں گے اور اسے آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر بھی فریز کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز بنائیں گے کہ زبردستہ یہ جو ہے نا سپائس مکس ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ایک ایک مسالہ نکال کر اسے الگ سے میجر کر کے ڈالنا میں سستی ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ اب کون سارے مسالے نکالے اور ککنگ کو آسان کرنے کے لیے آپ یہ ایک اور سپائس مکس کا جار بنا کر رکھ لیں تو پھر یہ ہوگا نا کہ آپ کو جب بھی کھانا پکانا ہو ایک چمچ اس کی ڈالی ادھر کلسن کا پیس ڈالا پیاس ٹیماٹر ڈالی اور آپ کی چیز بن کے وہ تیار ہو جائے گی تو اس کا بھی ایک جار بنا کر رکھ لیں کافی آسانی ہوتی ہے اس میں سارے ہی مسالے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کھانے کا جو فلیور ہے نا بہت ہی زبردست انہینس ہونے والا ہے سہری کا ٹائم ہو اور پراتھے نہ بنیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو یہ ہے کہ گھی کا بھی کافی استعمال ہوتا ہے تو گھر میں ہی آپ گھی کو آسانی سے جمع سکتے ہیں بڑا اپنے ہیوی وپنگ کریم کا جو باکس لینا ہے اسے اتنا پھیٹیں گے نا کہ اس کا جو ہے پانی وہ الہدہ ہو جائے اگر یہ سٹپ نہیں کرنا تو آپ آسانی سے بٹر بھی لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہی پروسس کر سکتے ہیں بیسکلی وپنگ کریم کا جو ہے نا ہم نے بٹر نکال لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو کرنا اب ہم ایک دیکچی میں ڈال دیں گے اور اسے ملٹ ہونے رکھ دیں گے تو جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا پھر جو ہے نا آپ دیکھیں گے اس کے ملک سالیڈز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو جائیں گے اور اس کا کلر ہلکا سا چینڈ ہو جائے گا تو چاہیں تو ہلکا لائٹ کلر ہو تب آپ اسے نکال لیں ہم نے اسے تھوڑا سا زیادہ ڈارک کیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے نا ایک اچھی سی کیرامل کی خوشبو آتی ہے جو اتنی مزے کی لگتی ہے اور پھر آپ اسے چھان لیں اسے چھٹے چھٹے جارز میں بھڑ لیں تو ہوم میڈ گھی آپ کا بن کے تیار ہے اور پھر پرانٹھوں کی تو مزے ہی مزے ہیں اچھا کوکنگ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے دیسی خانوں میں ادرک لسن کا پیسٹ کتنا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ تو وہ بھی بنا کر چھٹے چھٹے جارز آپ فریج میں رکھ لیں پھر چاہیں تو ایکسٹر جو ہو وہ اس کو بنا کر آپ فریزر میں ڈال دیں تو یہ آسانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کھانا پکانا بہت ہی کوک اور فٹا فٹ سا ہو جائے گا بڑا سا آپ نے ایک چوپر لینا ہے اس میں ہم لسن ڈالیں گے لسن کی مقدار ادرک سے تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے اچھا اس میں پانی نہیں ڈالنا تیل ڈالیں گے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور پھر آپ نے اسے پیسٹ لینا ہے پھر اس کے آپ چھوٹے کنٹینرز بنا رہے جیسے کہ ایک بوٹل ہم بنا کر فریزر میں رکھ لیتے ہیں اور باقی کا جو بھی بچ جائے گا تو اسے ہم وہ فریزر میں ڈال دیں گے پھر جب بھی ضرورت ہو تو اسے نکال کے آپ یوز کر سکتے ہیں دہی بھی ایک ایسی چیز ہے جو اکثر بلکہ روز ہی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ چارٹ وغیرہ ہم اکثر ہی بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ دھیر سارا دہی ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جیسے ہی دہی کا کنٹینر جو ہے نا آپ کا ختم ہونے لگے نا تو اس کا جو تھوڑا سا دہی بچ جائے وہ نکال کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے پھر اسے آپ نے اچھے سے جو ہے نا پھیٹ لینا ہے یعنی کہ اسی کنٹینر میں آپ اسے اچھے سے پھیٹ لیں اور پھر جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے نیم گرم دودھ تو دودھ جو ہے بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گرم لیے لکھ چھوڑنا ہے کاؤنٹر پہ اور دوسرے دن دیکھیں گے آپ کہ دہی آپ کا اچھے سے سی سٹ ہو چکا ہوگا اسے فریج میں رکھ لیں تھنڈا کر لیں تو ہوم میں دہی جو ہے نا آپ کا بن کے تیار ہے اور نہ صرف رمزان کے مہینے میں پھر کے سال کے ہر مہینے میں عملی کی چٹنی بنیوی گھر میں موجود ہونی تو مصر ہے تو اس کے لیے نا آپ نے ایک عملی کا پیکٹ لینا ہے اسے پانی میں ڈال کے ہم اس کا گھول تیار کر لیں گے اور اس کی جو سیت وغیرہ ہے نا وہ سارے کے سارے اپنے الہیدہ کر دینے ہیں پھر اس کا جو یہ آپ کا پلپ پڑ جائے گا نا تو اسے ہم نے اب چولے پہ ڈال کے اس میں ہم بہتی سیمبل سی چیزیں ڈالیں گے جیسے کہ گھر ڈال دیا زیرہ ڈالیں گے لال میٹی پاودر اور نمک ڈال کے اتنا پکانا ہے کہ ساری چیزیں اچھے سے اس میں گھول مل جائیں اور ایک بار اسے جوش آ جائے تو آپ اس کے کنٹینرز بنا کے رکھ لیں ایک چھوٹی باٹل ہم فریج میں رکھتے ہیں باقی کی ساری چٹنی ہے آپ اسے فریز کر دیں تب آپ بھی یہ بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں